السلام علیکم نادیم پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ رات گے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی کہ فباد چودری گرفتار ہو گئے الزام یہ ہے ان پہ کہ آپ نے وہ منشی کیوں کہہ دیا الیکشن کمیشن کو غلطی تو بارال ہے وہ فباد چودری کی کیونکہ منشی کہنا میرا خیال ہے کہ مناسب لفظ نہیں ہے جب آپ کسی حرام خور کو تھوڑی سی بھی عزت دیں گے تو اس کے لیے یہ مسیبت بن جاتی ہے آپ کے علم میں ہے کہ جو کام الیکشن کمیشن کے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو مسیبت یہ ہے کہ اب یہ لوگ پاکستان میں ہیں تو حرام خور کو حرام خور بھی نہیں کہہ سکتے مگر کل یہ نعرے پبلگ میں لگے کہ زرداری کا بیٹا اور اس کے ساتھ سا کتے کا بچا زرداری کا بچا کتے کا بچا اس طرح کے نعرے لگے یہ عوام کو انہوں نے شور دیا ان کی جو بشرمی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ مجیب الرامان شیخ مجیب الرامان منگلہ دیش کیوں ازاد کروایا پاکستان سے وہ کیوں لیدہ ہوا اس کو پتا تھا کہ یہ بیڑی ہیں اور ان بیڑیوں کے درمیان ہماری قوم نہیں رہ سکتے یہ آج لوگ کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گا سب کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں جن میں منگالی بھی ہیں کہ اچھا ہوا ہم الہدہ ہوگے اور آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ منگلہ دیش کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات نارمل ہیں بس سرور سے وہاں پہ بسیں آتی جاتی ہیں اور لوگ بزنس بھی کار رہے ہیں تجارت بھی کار رہے ہیں کوئی لڑائی جگڑانی ان کا یہ چیز اس لئے میں نے بتائی کہ پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے کسی سے چھپے نہیں ہے ایک طرف یہ ہے کہ گرفتاریاں شروع کی گئی ہیں اب دیکھتی ہے فواد چوہ جی کی رہائی ہوتی کہ نہیں مگر جو ان کا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب سے جتنی قیادت ہے ان کی عمران خان کے ساتھ بڑے بڑے لیڈر ہے سب کو گرفتار کرنا اور اس کے بعد انہوں نے بیٹھے رہنا الیکشن کا ان کا کوئی پروگرام نہیں عوام جاگ گئی ہے مگر جس طرح عوام سری لنکا میں حالات بنے تھے وہ ابھی تک پاکستان میں نظر نہیں آ رہی ہے سوڈر میڈیا بھی کہ مجھے بڑی انسی آئی کہ یار ایسا کرو سری لنکا سے لوگوں کو قرائے پر لے ہو وہ غیرت مند قوم ہے دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے گئے تھے مگر میں وہ نہیں استعمال کروں گا یہ ازادی کی جنگ ہے پانچ ہزار گورے تھے بتایا جا رہا ہے مجھے تو مکمل پتہ نہیں ہے جنہوں نے ہندوستان پاکستان کو کنٹرول کیا ہوا تھا کنٹرول ایسے کیا ہوا تھا کہ آگے ان کے بھی جو ٹیم تھی وہ ظاہر ہندوستانی تھے اور ان کو استعمال کیا جاتا تھا اب بتایا جائے کہ دو ہزار یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کو جرگمال بنایا ہوا ہے بائیس کرونا عوام کو دو ہزار لوگوں نے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ارگمال بنایا ہوا اور ان کے کہنے پہ یہ سارے پتے چال رہی ہیں اب اگر اس وقت ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ان پہ انگلی نہیں ٹھارا تو خود ہی جا کے سوچل میڈیا پہ دیکھ لیں میں فیلال ان کو کچھ نہیں کہوں گا مگر کوئی بھی گرفتاری ہوگی پاکستان میں کوئی بھی ظلم ہوگا نام ان کا یعنی اور وہ چل رہا نام فوٹو بھی چال رہی سب کچھ جا رہا ہے کہ یہ کچھ لکھا جا رہا ہے یہ بھی خود بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ باجوے کی ٹیم ہے جب سے مارڈل ٹاؤن میں تقریباً اٹھارہ بیس یا سولہ لوگ قتل ہوئے اس وقت سے یہ جو مافی آئی اس وقت اوپر بیٹھی ہے ان کا وہ کہتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں تھا پجابی جو چاکالہ تھا تھا وہ ہوا ہے ان کو اب یہ نہیں پتا لگتا کہ جتنے مرضی بندے مارڈل کوئی پرابلم نہیں وہی ٹیم دوبارہ پچیس مہی والی انہوں نے لہور میں اور مختلف جگہ پہ واپس لے کے آگے اور آج جیلہ میں بتایا گیا پلیس نے کافی وہاں آنسو گیا اس پھیک گی اب یہ قوم نے دیکھنا ہے کہ روزانہ مرنا کہ ایک دفعہ مرنا یہ قوم نے فیصلہ کرنا بائیس کروڑ امام نے یہ تیس کروڑ ہے یہ چوبیس کروڑ ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سکھ سکھ کے مرنا لائنوں میں لگ کے مرنا پلیس کے ہاتھوں مرنا اور جو پلیس آلے یہ تشدد کار رہے ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آج پلیس اور امام میں اتنی نفرت ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ تشدد ہے کل کو فوج بلائی جائے گی پھر فوج کے ذریعے تشدد کروایا جائے گا عمران خان کہتا ہے مجھے گرفتہ نہیں کرتا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہماری پاک فوج ہے نا اس کے دستے بیجے پانچ چھے لاکھ فوج ہے تو وہ عمران خان کو گرفتار کرے جا کے کیونکہ دہشتگرد تو ان کے قابو میں نہیں آتے وہ ان کے بندے مار کے چلے جاتے ہیں اور بھی جس طرح وہ آپ کے وزیرہ دفاع نے کہا تھا کہ جنگ تو جیتی دی اپنے لوگ آپ کے ہیں ان کے اوپر حملے کرو جس طرح خود سامنے آؤ اور پیچھے بیٹھ کے کیوں اس طرح کے کام کرتے خود آکے ان کو ان کے اوپر گوری چلاؤ مارو کیا ہو جائے گا دس بیس تیس لاکھ مری جائے گا نا کیا فرق پڑ چلتا ہے آپ نے یہی جنگ جیتنی ہے اور آپ کے پاس تو میرا خیال ہے کہ وزیرہ دفاع کے بقول کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے جو آپ بیان کر سکے یا آپ کا وزیرہ دفاع جو موجود ہے یہ بیان کر سکے تو اس لیے کوشی کرے کہ اپنے دستے بیجے وہ جو بارڈر بھی ہے وہاں ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو دستے ہیں وہ یہ ہمارے لوگوں کو مارنے کے لیے ہیں ان کو کنٹرول کریں ان پر گولیاں چلائیں برود چلائیں جو چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں آج کا کہہ ہمارے ملک میں یہ ہی ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے جو سب کچھ کرواتے ہیں جس طرح کمر جو بائیوہ کروا کے چلا گیا لوگوں کو مارا جس طرح لوگوں کو پھول سے گرا دیا اور سارا وہاں سے ہی آرڈر آ رہا تھا کیا ہوا آج میں دیکھ رہا تھا ایک نوجوان وہ کہتا مجھے اسے میں کوئی گولی لگی کیا لگا اور میں پھر آ جا گیا عمران خان کے لیے جان دینے کے ایک مندہ دو بچے اٹھا کے لے کے آیا تھا یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ کہتا میں عمران خان پر قربان کر دوں لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی راستہ تو اور کوئی بھی نہیں ہے لوگ کہتے روزانہ ہمارے لیے یہ مسائل بننے ہوئے جہاں تک الیکشن کمیشن ہے عدالتیں یا جو کچھ بھی ہے آپ سب کے ساتھ نہیں ہے جو وہاں بے امصاف ہوتا ہے یہ لوگ اپنے جج لے کے آتے ہیں اپنا انہوں نے وزیر اللہ وہاں مقرر کیا مجھے سمجھ نہیں آئی اتزاز حاصل بھی کہہ رہا ہے قوانین میں موجود ہے کہ یہ بند نہیں سکتا ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی کوٹ میں اس کے لیے خلاف کوئی درخواست دی گئی ہو اور یہ بھی افواہ ہے کہ یہ جانے والا نہیں ہے یہ تین ماہ کے لیے آیا لیکن الیکشن کمیشن جو منچی جس کو آپ نے نہیں کہنا وہ حرام خور جو ہے وہ اس کا اور بھی لمبیرسے کے لیے مقیدہ طور پر اجازت نامہ جاری کر دے گا یہ حالات وہ اکثر میں ہیں اب قوم سڑکوں پہ تو آتی ہے مگر خالی حالات ہوتی ہے بچارے نارے اشارے لگاتے ہیں آنسو گیس پھینکتے ہیں کسی کو مارتے ہیں کسی کو پیٹتے ہیں وہ پھر باگ جاتے ہیں خواہ تین رات کو بھی پہنچ گی مگر میں آپ کو یہ کل پروگرام ہوتے ہیں آزم نے بتا چکا ہوں یہ جو ٹولا آیا ہوا ہے کل بھی بتایا پچھلے پروگراموں میں میں نے بتایا یہ صرف سریعہ لائے گیا کہ یہ ظلم کرے یہ پاکستانی عوام کے دشمن ہیں ان سے آپ کوئی توقع نہیں رکھ سکتے یہ آپ کا جو حزیرہ اللہ ہے کہتا ہے کپڑے بیج دوں گا آپ میں جان دے دوں گا پتہ نہیں کب دھو گے کب مرو گے کم بختو آپ کب تک یہ ظلم کرتے رہو گے عوام کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ وقت آگیا ہے کہ پاکستان میں یا تو مارشلہ کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کسی طرح مارشلہ لگانے کے لیے یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور پروگرامن کا ہو لیکن ابھی میرا خواہد چند لاشیں گھرائیں گے یہ اور ڈرائیں گے اگر تو قوم ڈال گی تو پھر یہی گورنمنٹ بیٹھی رہی گی سال بیٹھتی ہے دو سال بیٹھتی ہے کتنی دیر بیٹھتی ہے کچھ لوگ کومنس میں لکھ رہے ہیں کہ میں شاید عمران خان کے خلاف ہوں میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان وہ دونوں جگہ پر کھیلنا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں بھی اور باہر بھی اپنے جب مورچہ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو دشمن کو ازاد چھوڑ دیتے ہیں وہ جو مرضی کرتا رہے وہاں پہ آپ نے دیکھا راجہ ریاض جیسے تھرڈ کلاس بندے چیف سے لوگ وہاں پہ پہ پہنچ گیا اپوزیشن لیڈر تو کبھی بھی اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس کو وہاں بھی کھیلتا پجاب میں بھی کھیلتا خیبر پختون خواہ میں بھی کھیلتا اور پھر آپ دیکھتے ہیں حالات اور ہوتی شاید میں غلط ہوں مگر آپ خود بھی اس چیز کا گوھر کریں کہ آج عمران خان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اسی وجہ سے یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور یہی ایک وجہ ہے جو میں ان کو پتا ہے کہ ہمیں کوئی روکنے اللہ نہیں ہے جس طرح پہلے روس اور یہ امریکہ دو طاقتیں ہوتی تھی اور پھر کبھی کبھی ایک دوسرے کے خلاب بیان بھی دیتے تھے در بھی تھا کہ وہ کچھ کر دے گا یہ کر دے گا لیکن جب سے امریکہ کے پاس طاقت گئی پھر روس کے حالات کچھ اور ہو گئے مگر پھر انہیں یہ جو آئے ہیں روس کے صدر انہوں نے بہتر کیا روس کو یوکرائن پر حملہ اس وقت جس طرح جھل رہا ہے جب ایک بندے کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو وہ پھر جو مرضی کرتا پھر ابھی دیکھتے ہیں فواد چاہوڑی کی زمانہ تو ہوتی ہے یا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے مگر میرا خیال ہے کہ پوری قیادت اس وقت خطرے میں ہے سبسکرائب کریں جولی ریمال ساتھ